یہ زندگی بیوخائیوں کا نام ہے نہ انسان نے اپنے ساتھ وفا کی نہ لوگوں نے انسان کے ساتھ وفا کی یہ بیوخائیوں کا سفر ہے بیٹا یہ کروا سفر ہے زندگی اس میں صرف تو ہوگا صرف تو ہوگا بیٹا نہ ادھر کچھ ہوگا نہ ادھر کچھ ہوگا صرف تو ہوگا اور جب قومیں اور کافلیں بھی تیرے ساتھ جڑیں گے تو یہ کتابیں پڑھ کے لفاظیاں نہیں کر رہا وقت کی آگوں میں جل کے شیخ حاطف کھڑا ہے آپ کے سامنے آج اپنے تجربوں سے اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو یہ کہہ کے جا رہا بیٹا جب قومیں آ جائیں گی تب بھی تو اکیلہ ہی ہوگا لیڈر کی شان یہ ہوتی ہے وہ بج میں بھی تنہا ہوتا ہے یہ تنہائی اس کی زندگی کا محرات ہوتی ہے یہ اس کو اس کو برسے میں نصیق ہوتی ہے تو کبھی بھی آج سے یاد رکھی سچ کی جیمت تنہائی ہے اور جب لوگ بھی تیرے ساتھ ہوں گے اور تو لوگوں کی دلوں کی ایک دھڑکان اور ایک احساس بن چکا ہوگا تب بھی تنہائی ہو آج تیری تنہائی ہے کیونکہ لوگ تیری آئیڈیا کو اس طرح سے کمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور کل تیری ایک تنہائی ہوگی لوگوں کے آگے تو اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کر سکتا لیڈر کی قیمت ہی یہ ہے کہ یہ سفر اس کو نظریاتی لحاظ سے جذباتی لحاظ سے بادری لحاظ سے روحانی لحاظ اکیلا گاٹ اس کے برعکس ایک غلامی ہے جو لوگ ڈیفائن کریں گے تیرے لیے کہ تُو یہ ہو جاؤ جو معاشر تیری لیمٹ ڈیفائن کرے گا یہ غلامی ہے جو گھر والے تیری لیمٹ اور حدود اور قیود ڈیفائن کرے گا یہ غلامی ہے جب لوگوں کی مطاجیہ ہو کہ لوگ مجھے اپریشیئٹ کرتے ہیں لوگ مجھے ریکنائز کرتے ہیں میں نوں مان لے کہ میں کچھ یہ دیکھا جب لوگ میرے ظاہر کی عبادت کے در مشہور ہو جائے سجدہ دینے لوگ مجھے اگر اسی میں رہنا ہے اور خوش ہے اس کے اوپر بنا دیا کچھ اپنے آپ کو پاسمیٹک برزن کے لحاظ تو فائن لیکن کچھ بریڈ اس دنیا میں نہیں بنی بیٹا کچھ رگوں کے خون وہ غلامی نہیں قبول کر سکتے کیونکہ انسان تو بنا ہے اپنے آپ کو فضا کرنے کی اور پھر انسان تو بنا ہے دنیا کو فضا کرنے کی افلاق کے اوپر ایک نام بننے کے لیے لوگوں کی چلتے ہوئے زندگی کے لرون دھڑکوں نو میں ایک احساس بننے کے لیے ان کی تھنڈ میں ایک گرمائش بننے کے لیے اور ان کے گرم درین حالات کے اندر ان کے قلیجے کی تھنڈ بننے کے لیے دو نظریہ ہیں زندگی گزارنے کے بیٹا ایک وہ جو لوگ چاہتے تھے تو بن جا وہ جو لوگ چاہتے تھے کہ اس سے آگے نہ جائیں بھائی اس حد تک کی دیفائن لیمٹیڈ فریڈم کے تو ہم قائل ہیں اس سے آگے نہ جائیں تیری سینس آف بلانگنگ برباد ہو جائے گی تیرا دیس چھوٹ جائے گا اس سچ کے ہوگی تیرے اپنے پر آئے ہو جائیں گے اس سفر کے اوپر لوگ جو صدیوں سے جھوٹ پلاتے آئے اپنے آپ کو تیرے اور سچ بولنے سے بیٹا وہ نیر کے اور چھوڑے تیرے خلاف ہو جائیں گے وہ بھی کام آنگیں گے تیرے سے آگے کہ یہ بات نہ کر یہ خواب مت دیکھ یہ ارتکاہ کی بات مت کر یہ ایولوشنز اور ڈیورسوٹی کی بات نہ کر سب کچھ ہے تیرے پاس ہم ہیں تیرے پاس معاشرہ ہے تیرے پاس اور دوسرا نظریہ ہے تو میں دیفائن کروں گا میں میری بربادی بھی میں میرا ذرف بھی میں میرا مزاج بھی میں میرا لطف بھی میں میری راہج بھی میں میں بنوں گا اپنے لیے ایک شوخی اور میں ہی بنوں گا اپنا ایک دوال میں ہی اپنا غروج ہوں اور میں ہی اپنا دوال ہوں میں ڈیفائن کروں گا کہ میں کون اس زندگی کی اینڈ میں ہو سکتا تو وہ نہ بن سکے جو سکسیس کی فینٹسائز برزن کی ڈیفنیشن ہے جیت فیزیکل اٹینمنٹ کا نام نہیں ہے جیت منزل پہ پہنچنے کا نام نہیں ہے جیت اپنے نظریہ کو پچانے کا نام تو اگر تُو نہ بھی پہنچ سکا بیٹا کیا ہوا اگر تیری سوک دنیا میں زندہ رہ گئی تو پھر بھی امر ہو گئے ایسے ہارنا بانی اس کے اوپر اپنی کل تو یہ پہلی چیز تُو نے یاد رکھنی ہے آج جس جگہ پر بھی بیٹھے ہو جن ڈگریوں کو اچیف کر رہے ہو یا ٹیم در رہے ہو یا پرسو کر رہے ہو یہ تنہائیوں کا سفر ہے بیٹا یہ درد مرا سفر ہے تکلیفیں ہیں آخ ہیں کھنجز ہیں نیدوں کے جس دن تُو نے سچ گوز دیا اپنے آن لیکن تُو نہیں جانتا تُو کہاں تک جا سکتا ہے تجھے ان گلیوں کو طلاق دینی ہوگی بیٹا تجھے ان میفلوں کو خیر بات کرنا وہ غار جس نے میرے نبی کو چھتیس سال کی عمر میں دنیا سے علیدہ کیا وہ غار حیرہ میں تو تجھے بھی جانا پڑے گا بیٹا یہ ایسے نہیں ہو سکتا